بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیگر سٹوڈنٹس مائی نیم از زاہید احمد اور آپ کو دیکھیں زاہید میڈیکل سیریز دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے لائسوسوم مارا آج کا ٹوپک جو ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے لائسوسوم لائسوسوم سٹوڈنٹس ہم لائسوسوم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ these are the cell orignalies ہوتی ہیں یہ وہ cell orignalies ہیں جو کہ سائٹو پلازم کے اندر پائیتی ہیں کہاں پہ یہ ملتی ہیں یہ cell orignalies ہوتی ہیں جو کہ سائٹو پلازم کے اندر پائیتی ہیں اور ان کے پاس single membrane ہوتی ہے کیا ہوتی بھلا single membrane ہوتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں nucleus کی mitochondria کی chloroplast کی تو ان کے پاس double membrane ہوتی ہے لیکن لائسوسوم کے پاس کیا ہے ان کے پاس صرف single membrane ہوتی ہے تو لائسوسوم کو ہم کہتے ہیں کہ these are the cell orignalies present in the سائٹو پلازم containing a single membrane سٹوڈنٹ لائسوسوم کو ڈسکور کیا تھا 1949 کے اندر ڈی ڈیوو نے اس کا نام تھا کرسچن ڈی ڈیوو کرسچن ڈی ڈیوو نے ڈسکور کیا تھا 1949 کے اندر کس کو بھلا لائسوسوم کو اسی کرسچن ڈی ڈیوو نے 1965 کے اندر پاراکسیسوم کو ڈسکور کیا تھا کس کو ڈسکور کیا تھا پاراکسیسوم کو اسی نے ہمارے پاس 1949 کے اندر ڈی ڈیوو نے لائسوسوم کو ڈسکور کیا تھا اور 1965 کے اندر اس نے پاراکسیسوم کو ڈسکور کیا تھا تو ایک اور important بات جو بتانے والی ہے سٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ لائسوسوم جو ہیں وہ صرف اور صرف انیمالز کے اندر ہی ملتے ہیں کس کے اندر پا جاتے ہیں یہ صرف اور صرف انیمالز کے اندر ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر یہ absent ہوتے ہیں ایک اور important بات سٹوڈنٹس یاد رکھیں جو structure صرف ہمیں انیمالز کے اندر ملتی ہیں اور پلانٹس کے اندر نہیں ملتی ان میں ہمارے پاس ہوتا ہے فلی جیلہ سٹوڈنٹ فلی جیلہ یہ ہمیں صرف صرف کہاں پہ ملتا ہے یہ صرف ہمیں انیمالز کے اندر ہی ملتا ہے اس کے علاوہ centriol یہ بھی صرف اور صرف انیمالز کے اندر ہی پا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے لائسوسوم کیا چیز آتی ہے لائسوسوم تو یہ تین structure ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہاں پہ ملتی ہیں ہمیں یہ انیمالز کے اندر پا جاتی ہیں پلانٹس کے اندر absent ہوتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وہ structure کی جو کہ صرف ہمیں ملتی ہیں پلانٹس کے اندر اور انیمالز کے اندر وہ structure نہیں ہوتی تو یاد رکھیں سیل وال جو ہے کیا چیز بھلا ایک اتی ہماری سیل وال اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے کلورو پلاسٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیل وال تو کلورو پلاس جو ہوتا ہے یہ بھی صرف کہاں پہ پا جاتا ہے انیمالز کے اندر ہی پا جاتا ہے اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے سٹونٹ سینٹرل ویکیول کیا آتا ہے بھلا سینٹرل ویکیول یہ تین structure ایسی ہیں جو صرف کہاں پہ ملتی ہیں یہ صرف پلانٹس کے اندر پا جاتی ہیں کہاں پہ ہوں گی پلانٹس کے اندر پا جاتی ہیں سٹونٹ یاد رکھیں سینٹرل ویکیول صرف پلانٹس کے اندر ہوگا انیمالز کے اندر بھی ویکیول ہوتا ہے لیکن وہ ویکیول سمال سائز میں ہوتا ہے جب کہ ہمارے پاس جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ویکیول ہوتا ہے وہ بہت لارج ہوتا ہے اور اس نے پورے پلانٹس سیل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان سے پیریفری کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں سینٹرل ویکیول جو لارج ویکیول ہوگا وہ صرف پلانٹس کے اندر ملتا ہے تو تین سٹکچر ایسی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں فلیجیلا سینٹریول اور لائسوسوم یہ صرف اینیمالز کے اندر ملتی ہیں جب سیلوال کلوروپلاسٹ اور سینٹرل ویکیول صرف پلانٹس کے اندر ہی ملتے ہیں ایک اور بڑھنٹ بات آگے ہم بات کرنے والے سٹوڈنٹس لائسوسوم کے بارے میں لائسوسوم جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو ایک اور ہم نام بھی دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ سوسائیڈل بیگ یہ کیا ہوتے ہیں لائسوسوم کو سوسائیڈل بیگ بھی کہتے ہیں ان کو کیوں سوسائیڈل بیگ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سٹوڈنٹ لائسوسوم کے پاس کیا ہوتے ہیں جو انزیمز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیڈرو لیٹک انزیمز کون سے انزیمز ہوتے ہیں بھلا ہیڈرو لیٹک انزیمز ہیڈرو لیٹک انزیمز یہ انزیمز کس کے پاس ہوتے ہیں لائسوسوم کے پاس ہوتے ہیں ہیڈرو لیٹک انزیمز تو ہمارے سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے لائسوسوم جو ہے یہ اپنے ہی سیل کو کیا کرتا ہے ڈسٹرائے کرتا ہے اپنے ہی سیل کو کیا کر لیتا ہے ڈائجسٹ کر لیتا ہے اپنے ہی سیل کو کیا کرتا ہے یہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں دیزرکار سویسائیڈل بیک یہ اپنے ہی سیل کو اس لیے ڈائجسٹ کرتا ہے کیونکہ جب سیل اولڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے لائسوسوم اس اولڈ سیل کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ سیل نیا بن سکے تو یہ فنکشن ہمارے پاس کس کا ہوتا ہے لائسوسوم کا اسی لئے ہم اس کو سوسائیڈل بیگز بھی کہتے ہیں لائسوسوم جو ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں لائسوسوم کے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ٹو ٹائپس ہوتی ہیں یا تو ہمارے پاس پرائمری لائسوسوم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرائمری لائسوسوم جب کہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکینڈری لائسوسوم تو سٹوڈنٹ لائسوسوم کے دو ٹائپس ہوتی ہیں پرائمری لائسوسوم اور سکینڈری لائسوسوم ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے پرائمری لائسوسوم سٹوڈنٹس ہمارے پاس بنتا کیسے یہ یاد رکھنے والے بات ہیں اس کے جو انزامز ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائسوسوم جو ہے اس کے پاس کون سے انزامز ہیں ہیڈرولیٹک انزیمز وہ انزیمز پریزنٹ ہوتے ہیں سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے پاس کس کے اوپر ہوتے ہیں سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے پاس ہوتے ہیں پھر یہ وہاں سے ہمیں پتہ ہے جو بھی میٹیریل ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دی جاتا ہے کس کی طرف گولجی بوڈی کی طرف تو یہ پھر ٹرانسپور ہو جاتے ہیں گولجی بوڈی کی طرف اور گولجی بوڈی کے ہمیں پتہ دو سائٹ ہوتی ہیں ایک طرف ہمارے سس فورم ہوتی دوسری ٹرانس فورم ہوتی ہے سس فورم سے ہمارے پاس ویزیکل کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ویزیکل جو ہیں ٹرانس فورم سے مچور ہوکے نکلتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری لائسوسوم جو ہوگا اس کے انزامز جو ہوں گے ہیڈرولیٹک انزامز وہ سمود انڈو پلازمیک ریٹکولم کے پاس موجود ہوتے ہیں اور جب یہ مارے پاس گولجی بوڈی کی ٹرانس فورم سے کس فورم سے میں چور ہوکے نکلیں گے باہر اس کو پرائمری لائسوسوم کا کہہ دیتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے جب گولجی بوڈی کے ٹرانس فورم سے یہ ویزیکل باہر نکلتے ہیں تو ان کو نام دیتے ہیں پرائمری لائسوسوم جب کہ سکنڈری لائسوسوم سٹولنٹس کا بنتا ہے سکنڈری لائسوسوم کے امپورٹنس کو بتاتا ہوں جب پرائمری لائسوسوم جو ہوگا وہ ساتھ ملتا ہے کس کے آپ کہہ ساتھیں فیگو سائٹوز کے جو بھی مٹیرل ہوتا ہے فیگو سائٹوز کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو سکینڈری لائسوسوم کہتے ہیں سٹوڈر اصل میں یہ کیسے بنتا ہے کیسے اگر ہم بات کریں سکینڈری لائسوسوم کی تو ہمیں پتا ہے کہ اگر جو سیل ہے ہمیں پتا ہے سیل کے اندر کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سینٹریو لائسوسوم مجود ہے کیا مجود ہے ہمارے پاس لائسوسوم مجود ہے اور جو بھی باہر سے کوئی ہے لارج پارٹیکل جو ہوگا فوڈ پارٹیکل ہم کہہ سکتے ہیں وہ انٹری کرنا چاہتا ہے کس کے اندر سیل میمبرین کو کراس کر کے سیٹوپلازم کے اندر آنا چاہتا ہے تو لارج پارٹیکل کی انٹری کے لیے کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جو ہماری سیل میمبرین ہے وہ انویجینیٹ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ انویجینیٹ ہو کے اس مٹیریل کو اندر کی طرف لے کے آتی ہے انویجینیٹ ہو کے مٹیریل کو اندر لے کے آتی ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں انڈوسائٹوسیز کیا کہتے ہیں انڈوسائٹوسیز انڈوسائٹوسیز جب یہ سٹوڈنٹس فوڈ پارٹیکل جو ہوگا وہ اندر آ جاتا ہے تو اس فوڈ پارٹیکل کے ساتھ ہم کہتے ہیں لائسوسوم آ کے فیوز ہو جاتا ہے لائسوسوم آکے فیوز ہو جاتا ہے اور اس فوڈ پارٹیکل کو کیا کرتا ہے بریک ڈاؤن کر دیتا ہے تو جب بھی سٹوڈنٹ فوڈ پارٹیکل جس کو ہم کیا کہتے ہیں آٹوفیگوسوم بھی کہہ سکتے ہیں آٹوفیگوسوم کے ساتھ جب فوڈ یہ لائسوسوم آکے ملتا ہے تو اس کو نام دیتے ہیں سکینڈری لائسوسوم کیا نام دیتے ہیں بھلا سکینڈری لائسوسوم اور ایک اور ڈیفرنس جو پریمری اور سکینڈری لائسوسوم میں ہے وہ یہ ہے سٹوڈنٹ پریمری لیسوسوم جو ہے اس کے پاس جو دیجیسٹیو انزام ہوتے ہیں جو اس کے پاس دیجیسٹیو انزام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان ایکٹیو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ان ایکٹیو ہوتے ہیں جبکہ جو سکینڈری لیسوسوم ہے اس کے پاس جو انزام ہوتے ہیں وہ ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سٹوڈنٹ تھرڈ ڈیفرنس کی بات کریں تو پرائمری لیسوسوم جو ہے وہ سمال سائز میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھلا وہ سمال سائز میں ہوتا ہے جبکہ سکینٹری لیسوسوم جو ہے وہ لارج سائز میں ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمیں ڈیفرنس تھا پرائمری اور سکینٹری لیسوسوم میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اگر ہم سٹوڈنٹ مزید بات کریں فنکشن کی کہ لائسوسوم کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے لائسوسوم کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ فنکشن اس کا نمبر وان ہمارے پاس جو فنکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیگو سائٹوسیز کیا کرتا ہے بھلا فیگو سائٹوسیز کیا کرتا ہے بھلا فیگو سائٹوسیز کرتا ہے فیگو سائٹوسیز مطلب سٹوڈنٹس یہ ایسے کرتا ہے کہ جب بھی کوئی لارج پارٹیکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی فوڈ پارٹیکل جو ہوگا لارج پارٹیکل جو ہوگا جب وہ انٹری کرتا ہے سیل کے اندر تو کیا ہوتا ہے لائسوسوم جو ہوگا اس کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے اور اس کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے جیسے ہم نے پیچھے یہ ایک زیمپل میں پڑھا تھا بات کی تھی سکینڈری لائسوسوم کی کہ جب فوڈ پارٹیکل جو ہوگا وہ سیل میں برین کو کراس کر کے سائٹو پلازم کے پاس آتا ہے تو سائٹو پلازم میں کیا موجود ہوتا ہے لائسوسوم تو لائسوسوم جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آ کے فیوز کر جاتا ہے جب اس کی فیوز ہوتی ہے تو یہ اس کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فیگو سائٹوسیس دوسرا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہے سٹوڈنٹ آٹو فیگی کیا ہوتا ہے بھلا آٹو فیگی آٹو فیگی کہتے ہیں سیلف ایٹنگ کیا کہتے ہیں بھلا سیلف ایٹنگ student self eating مطلب اگر آپ دیکھیں phagocytosis میں تو phagocytosis میں تو کیا ہوا تھا جو lysosome تھا وہ food particle کے ساتھ ملا اور اس نے food particle کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دیکھا جاتا ہے اس کوяться کی ضرف male کہتے ہیں example کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب میٹرو کونٹریا اولڈ ہو جاتا ہے جب میٹرو کونٹریا اولڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آٹو فیگی ہوتی ہے آٹو فیگی سے کیا ہوتا ہے جو لائسوسوم ہوتا ہے اس اولڈ میٹرو کونٹریا کو ڈیجیسٹ کر لیتا ہے جب اس کو وہ ڈیجیسٹ کر لیتا ہے تو پھر نیا میٹرو کونٹریا کیا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہماری بوڈی کے جو اور بیسیز ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز ان کی اگر ہم لائف سپین کی بات کریں تو ان کی لائف سپین ہوتی ہے وان ٹوینٹی ڈیز یا آپ کہہ سکتے ہیں فور منت تو جب وہ فور منت کے ہو جاتے ہیں تو لائسوسوم کیا کرتا ہے ان ریڈ بلیڈ سیل کو ڈیجسٹ کر لیتا ہے تاکہ نیو ریڈ بلیڈ سیلز کی فارمیشن ہو سکے تو اس پروسیس کو سٹوڈنٹس ہم کیا نام دیتے ہیں آٹو فیگی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس کچھ ہوتا یوں ہے کہ لائسوسوم کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے جسم کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان ڈیسیز کو ہم نام دیتے ہیں سٹوریج ڈیسیز کیا کہتے ہیں بھلا سٹوریج ڈیسیز کا نام دیتے ہیں سٹوڈنٹس سٹوریج ڈیسیز کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے کچھ قاضیز ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں میوٹیشن پہلے نمبر پہ آ سکتی ہے کہ آپ کی جینز کے اندر کسی قسم کی چینژز آ جانا اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے سٹوریج ڈیسیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ انزامز کی ابسنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کچھ انزامز اگر پریزنٹ نہیں ہوں گے تو ان کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے سٹوریج ڈیسیز تو اس کے دو قاضی ہوتے ہیں یا تو میوٹیشن کی وجہ سے ہوگی یا انزامز کی وجہ سے ہوگی لیکن جو ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں وہ صرف انزامز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے انزامز کی ڈیفیشنسی کی بیس پر دو طرح کی ڈیسیز کو ڈسکس کیا گیا ہے نمبر ون ہمارے پاس آتا ہے گلائیکو جینسیز ٹائپ ٹو ڈیسیز جبکہ دوسری جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تیس سیچ ڈیسیز سٹی سیچ ڈیسیز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنی دو ڈیسیز ہوتے ہیں لیکن سٹوری ڈیسیز تقریباً ٹوینٹی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں ٹوینٹی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ کتنی ڈسکس کرنی ہے ہم نے دو کو سٹوڈنٹ گلائیکو جینسیز ٹائپ ٹو ڈیسیز میں کیا ہوتا ہے اس میں انزامز کون سے ایبسنٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں سٹوڈنٹ اس میں وہ انزامز ایبسنٹ ہوتا ہے جو گلائیکو جین کو کنورٹ کرتا ہے گلائیکو جین کو کنورٹ کرتا ہے کس کے اندر گلوکوز کے اندر گلائیکو جین کو کنورٹ کس کے اندر کرتا ہے گلوکوز کے اندر تو گلائیکو جینسیز ٹائپ ٹو ڈیسیز میں وہ انزامز ایبسنٹ ہوتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے گلائیکو جین کو گلوکوز کے اندر تو ہمیں پتہ سٹوڈنٹس بوڈی کے اندر گلائیکو جن جو ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے مارے آپ کہہ سکتے ہیں مارے لیور کے اندر یہ سٹور ہوتا ہے یا مسلز کے اندر سٹور ہوتا ہے اور جب بوڈی کو ریکوائر ہوتی ہے انرجی کی تو یہی گلائیکو جن کو کنوارڈ کر دی آتا ہے گلوکوز کے اندر لیکن یہ ایک انزیمز کی تحت کام ہو رہا ہوتا ہے تو اگر وہ انزیم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا گلائیکو جنسیز ٹائپ ٹو ڈسیز ہو سکتی ہے دوسری مارے پاس سٹوڈنٹس ہے ٹیس ایڈ سیز ٹیس ایڈ سیز میں سٹوڈنٹس وہ انزیم ایبسنٹ ہوتا ہے جو کہ لپڈز کی میٹابولیزم کروا رہا ہوتا ہے لپڈز کی بریک ڈاؤن کروا رہا ہوتا ہے لپڈز کی میٹابولیزم کروا رہا ہوتا ہے تو اگر وہ انزیم ایبسنٹ ہوگا تو کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس لپڈ جو ہوگا ہماری بوڈی کے اندر ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے برین کے اندر ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب برین کے اندر یہ ڈیپوزیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے مینٹل ریٹارڈیشن کرواتا ہے مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں جو گروت ہوتی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے گروت کیا ہوتی ہے کہ لیپڑ کی میٹابلزم نہیں ہوتی جس کی بنا اس کیا ہوتا ہے مینٹر ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے گروت ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ لائسوسوم سے ریلیٹڈ تھا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی